موسیقی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان نے کیا حافظ نعیم و رحمان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ الخدمت صحت کے میدان میں بے شمار خدمات انجام دے رہی ہیں ٹیسٹ سمیت میاری سہولتیں ارزا نرخو پر فرام کی جا رہی ہیں جلد نازم آباد میں نئی لیوارٹری قائم کی جائے گی جہاں سیٹی سکین میموگرافی سمیت دیگر ٹیسٹ کی سہولیات دستیاب ہوں گی شمار کام ہیں جو الخدمت کے تحت ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال جب کرونا آیا تو سب سے بڑا نیٹورک پورے پاکستان کا اگر کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کا تھا تو وہ الخدمت کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ چترال کے پہاڑوں سے لے کر یہاں کراچی تک اور پورے آزاد جمہوں کشمیر سے لے کر سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں سب جگہ پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کے پی کے پہاڑوں میں ہر جگہ پر الخدمت کے رضاکار موجود تھے اور الخدمت کو یہ سہولت اس لیے حاصل ہے کہ اگر کوئی بھی دیزاستر یا کوئی بھی پریشانی ملک و قوم پر آتی ہے اور کسی بھی جگہ پر کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے سارے ورکرز الخدمت کے والنٹر بن جاتے ہیں ایک تو الخدمت کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے جو مستقل بنیادوں پر چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جیسے کئی ہسپتال ہیں جو صرف شہر کراچی میں موجود ہیں جبکہ پورے ملک میں بھی ہاسپٹلز کا اور ڈیاغنوسٹک سینٹرز کا اور لیبارٹریز کا ایک جال ہے کہ جو الخدمت کے زیرے تمام چل رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وبا ہو یا ناگانی آفات راشن کی تقسیم ہو یا اسپری محمد صحت کی سہولیات ہو یا آخوش سسٹم کے تحت یتیم بچوں کی کفالت ہر جگہ عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے الخدمت پیش پیش ہے اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلڈ الخدمت کراچی ڈاکٹر ساخی بنساری پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسیسیشن کے صدر ڈاکٹر عبداللہ متقی ڈاکٹر ریحان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الخدمت راشد قریشی وہ دیگر بھی موجود تھے کیمرمین رزوان علی کے ساتھ کمر الرحمن جسارت نیوز کراچی